موسیقی کیا آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی اس وقت فری ایڈوکیشن ویدہ دے رہا ہے آپ کسی بھی نیشنالٹی سے ہو آپ اپلائے کر سکتے ہو اپنی فیملی لے کے جا سکتے ہو اور آپ کو ویزا اپائنٹمنٹ نہیں چاہیے بلکل صحیح سنا جی اسلام علیکم دوستو زی شان علی ٹورس منٹورز چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور اپنے پرانے ٹاپک کے ساتھ آج بات کریں گے ہم جرمنی کا سکولرشپ ویزا یا ایڈوکیشن ویزا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آپ اس کا ویزا جو ہے میں آپ کو پانچ ایسے پروگرام بتاؤں گا کہ جس وی سے آپ بلکل فری آف کاسٹ ویڈیوٹ اینئی اپائنٹمنٹ آپ جا سکتے ہو یہ بلکل آپ نے صحیح سنا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت اس چینل پر نئے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو سو ویڈیو مچ تو چلے جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف جلتے ہیں آج بات کریں گے ہم جرمن کے بارے میں جرمن میں مور دن فور ہنڈر یونیورسٹیز ہیں جو ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہیں فری آف چارج ہیں بلکل فری ہیں ریسٹ آف تا کچھ یونیورسٹیز ہیں جو چارج کرتی ہیں تھری ہنڈر یورو سے لے کے فائیو ہنڈر یورو تک کن لوگوں کو میں آگے جا کے بتاؤں گا وہ پانچ جو ہیں پروگرام کون سے ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے لوگ الیجیبل ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ پی ہیچ ٹی ماسٹر بیچولر بھی کر سکتے ہو آپ اپلائی لیکن اس میں آئیلرز مست ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہو آپ کر سکتے ہو بلکل فری ہے تو یہ کولڈن آپوچونٹی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو تو اس میں دو چیزیں جو ہیں میں پہلے ہی بتا دوں جو گوڈ نیوز ہے آپ کو نہ تو سویڈن ڈرمارک کی طرح آپ کو چاہیے بلک اکاؤنٹ یا آپ کو نہیں چاہیے نو بلکٹ اکاؤنٹ سویڈن میں ایسا ہوتا ہے یا کچھ کنٹریز میں ایسا ہے کہ آپ کو بلکٹ اکاؤنٹ چاہیے کہ سرٹن اماؤنٹ ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ ٹو یئر کے لیے یا ٹری یئر کے لیے اسے بلکٹ کر دیتے ہو تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ پروگرام جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں یہ نئی ہے نو ویزا اپوائنٹمنٹ یو ہرڈ می رائٹ نو ویزا اپوائنٹمنٹ تو اچھا سب سے پہلے میں آپ کو اٹھ کی ریکوائرمنٹ بتاتا تھا اچھا ریکوائرمنٹ بتانے سے پہلے آپ کو ایڈمیشن کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیٹر لینا ضروری ہے یہ نیسیسٹری ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے ویڈاؤٹ اپوائنٹمنٹ آپ کو اس کا ایڈمیشن لیٹر لینا ضروری ہے اچھا ریکوائرمنٹ ان کی کیا کیا ہے آپ کی ایک ڈیامیک سی وی ہونی چاہیے سی وی بہت اچھی ہونی چاہیے ایک اور ڈاکومنٹس ہے جو کور لیٹر جسے ہم کہتے ہیں یا اسے موٹیویشنل لیٹر کہتے ہیں موٹیویشنل لیٹر اگر آپ بنا سکتے ہو اچھی طرح دی بیسٹ ہے نہیں بنا سکتے کسی پروفیشنل کو دے دیجئے اپنا ڈاکومنٹس وہ آپ کی بہت اچھی سی وی اور کور لیٹر بنا دے گا اچھا ایک ڈیامیک سی وی ہو گئی آپ کی اپلیکیشن فارم ہو گئے کور لیٹر ہو گیا ایڈمیشن لیٹر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایڈمیشن لیٹر مست ہے اس وے سے جس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے پھر اور آپ کی جو پریویس ڈگریز ہیں ان کی کوپیز چاہیے لیٹر آف رکمینڈیشن چاہیے اور پروف آف دے سکیل ادھر سکیل جو آپ کے پاس ہیں جیسے کوئی سرٹیفکیٹ ہے اور ایکسپیرینس لیٹر ہے یا کوئی ڈیپلوما ہے اس طرح کی چیزیں اگر ہیں تو آپ یہ بھی اس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہو اچھا وہ میں آپ کو جو ہے میں اپنی سکرین پہ بھی چلا دوں گا ان کی ویب سائٹ بھی تھری ویب سائٹ بتاؤں گا اور پانچ میں آپ کو پروگرام بتاؤں گا جس میں آپ یہ ویڈاؤٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ ویڈاؤٹ جو ہے بلوک اکاؤنٹ نہیں آپ کو چاہیے یہ میں بتا دیتا ہوں اچھا نمبر ون پہ ہے دی اے اے ڈی سکولرشپ پروگرام یہ بہت فیمیس ہے موسٹ آف پیپل دے نو آباؤٹ ڈی اے اے ڈی خیر میں چلا بھی دوں گا ٹھیک ہے یہ پہلا ہو گیا دوسرا ہے اس بی ڈو برلین سکولرشپ پروگرام اور ان کی ویب سائٹ جو ہے sbw.berlin یہ آپ اگر آپ اپنے گوگل پہ سرچ کروگے تو پوری گائیڈ لائن آپ کو آ جائے گی آپ یہ چیک کرو آپ جا کے تیسری ہے اے ہنریچ میبھی میری پرنانسیشن تھوڑی رونگ ہو سکتی ہے ہنریچ میں خیر لکھ بھی دوں گا آپ پڑھ لیجیے ہنریچ بول بی او ال الل scholarship program اور اس کی ویب سائٹ ہے www.boel.de اور نمبر فور پہ روسا لکھنبرگ ستف توم scholarship program اس کی ویب سائٹ ہے www. ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان پروگرامز کو دیکھ سکتی ہو گایڈ لائنز دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا totally free of cost ہے you have equal opportunity like the others people master کرنا چاہتے ہو تو اسی لئے انہوں نے یہ چیزیں جو ختم کر دیں کہ appointment کو چھوڑو مجھے آپ کا دماغ چاہیے ٹھیک ہے ہم آپ کو ویزا دیں گے آپ مجھے اپنا دماغ دو برینی پیپل ان کو چاہیے تو یہ بہت اچھا way ہے doesn't matter آپ wherever you are from like Pakistan انڈیا بنگلدیش equal opportunity ہے نائجیریا شریلنکا گھانا جہاں سے آپ مرضی ہو آپ یہ راوٹ جو ہے اپلائی کر کے اپنا اپنی فیملی کو وہاں پہ موف کر سکتے ہو تو میں نے خیر اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ جرمنی وہاں پہ جرمنی آنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو جرمن آپ سیکھ لیتے ہو پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے آپ ٹونٹی ون منٹس کے بعد آپ لیجیبل ہو کہ آپ اپنے پی آر اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کو جرمن بیسک آتی ہے بی ون آپ نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے تو آپ کو جو ہے وہ ٹونٹی سیون منت یا اس سے کچھ دو منت اوپر لگ سکتے ہیں تو یہ ان کا کل ملا کے بہت خوبصورت کینٹری ہے تو میرا جو ذاتی اپینین یہ ہے کہ وہ باقی یورپ سے کسٹ آف لیونگ بھی چیپ ہے تو سٹیڈی آبیس لی فری ہے ہیلت سسٹم ان کا بہت اچھا ہے تو آپ اپلائی کیجئے بہت گولن چانس ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا گرلوک